سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے انسپیریشن ہے ہمارا لیڈر عمران خان صاحب ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و ضائم ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے پاکستان میں کرشنہ خاتمہ ہونا چاہیے اور رولہ فلاہ ہونا چاہیے اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا منڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے انشاءاللہ ہم اس رضیرے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے سچ پہ ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کر سکے کوئی بھی کسی کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کروائی نہ ہو سکے اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جس میں ہمارے بچے ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے جیس جسے سپریم کورٹ سے کہ آپ نو مائی کے اوپر بھی ایک کمیشن منائیں انڈیپینڈنٹ کمیشن منائیں جیوڈیشن کمیشن منائیں اور یہ جو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کے ریفوٹیجز ہیں ان کو منگوائیں وہ ابھی تک منظریان پہ نہیں آ رہی تاکہ پتہ چلے کہ ذیبہ داران کون ہیں اس کے اس کے بینیفیشریز کون ہیں اور اس کے ذیبہ داران کون ہیں ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے کچھ رہا ہو گئے ابھی بھی جیلوں میں ہیں ان پہ ایک ظلم ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف کارونی کروائی کی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے ہم نے ثابت کی ہے حکومت کیلئے نہیں کی ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ دو صوبہ میں ماری حکومت تھی لیکن صرف اور صرف پاکستانی عمام کے لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ دو حکومتیں چھوڑی ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں میں طریقہ صاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے آپ عمران خان کا ساتھ دیں آپ عمران خان خان ساتھ دیں انشاءاللہ ہم صاحب انشاءاللہ لیڈ کریں گے عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے وہ لیڈ کریں گے اور ہم پاکستان کو پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علماء اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے ابا اجزاد نے اپنی جانی اور مالی قربانیات دیں یہ بتائیے گا کہ مبارک بات وزیراعلا منتقب ہونے پر یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیراعلا منتقب ہونے کے بعد یہ تاثر یہ تاثر ابر آئے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڑ میں اور جو حل بداری ہوئی ہے وزیراعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاب ہی آ رہے ہیں تقریبا تو کیا وجہ ہے یہ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے جس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے جو بیٹھ چکی ہے اس نے منڈٹ چوری کیا ہے اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتہ ہے کہ وہ منڈٹ چوری کر کے وزیراعظم منع ہوا ہے میں اس کے حرف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر ریشن کے تحت وہ اگر اس طرح کا پرائی بریشن ہوتا تو میں جاتا میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کرفرٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے میرا یہ صوبہ ہے عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیراعظم نے حمزت کیا ہے میں وہاں کا وزیراعظم ہوں میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں موزشن پہ میں اس کے لیے ان سے ملو گا بھی صحیح اپنا حق بھی مانگوں گا پلیز کمپلیٹ کرنے دیں اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا اور اس حد تک میریوں کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ ہیں وہ رہیں گے اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے میری بھی آواز ہے میرے ضمیر کی بھی آواز ہے میری پارٹی کی بھی آواز ہے میرے نظریہ کی بھی آواز ہے کیا عمران خان نے کوئی ریکنسلیشن کا آپ کو کوئی ایلٹی میٹم دیا ہے کیا آپ واقعی ریکنسلیشن کرنے جا رہے ہیں کس کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ میں نے آپ کو بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں بین السبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل اپنی عوام کے مسائل عوام نے میڈٹ دیا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا اس میں تو ہماری ہو بات چیز ہے باقی اس حوالے سے جو میڈٹ چوری کیا جو انہوں نے پہلے کرپشن کی یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریہ سے نہیں ملتا اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے نموزہ کلا ہے مرسا کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بات کی ہے اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا چونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کی طرف جا رہا ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے کوئی مخاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا ہے اور صرف جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے تو آپ کے سامنے پڑا ہوئے سارا ریکارڈ بری قوم کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات ہی ہمیں یادتاک ہماری عوان کو جہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں جہاں تک ہم نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے ایناؤنس کی تھی پہلے نمبر پر ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امنوان قائم کرنا ہے اس کے بعد ہم نے غربتہ خاتمہ کرنا ہے مروزگار دینا ہے عام لوگوں کو ایک ویل فیر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے انصاف دینا ہے انصاف دینا ہے اس کے علاوہ انفرسٹریکچر ہے ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو اپنے دینی ہیں اس میں ہیلت ہے ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ یہ کمرہ دام سے شروع کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے جو ایڈوکیشن ہے انفرسٹریکچر ہے وہ ہماری پریارٹی میں ہے انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پریارٹائز کریں کریں رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپرنسی کے لیے اس کے مطابق ہم ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو فری خاندان جو ہیں دازہ روپیہ دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک عام سے وہ شروع ہو جائے گا رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کریٹیریا میں نہیں آتے لیکن انشاءاللہ تقریباً ایک لاکھ پتنہ آزار خاندان کو دازہ روپیہ اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائیس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے کیونکہ اگر ہم لوگ پرائیس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازاریں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے پھر اس پہ ہم خوکس کریں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے اس وقت دو حالات میں گزر رہا ہوں ایک تو میرے اللہ پشے والے صاحب فوت ہوئے از اندینوں میں اور ساتھ میں مجھے یہ منصبی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا وزریعالہ بنایا تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا رہا تھا کہ جی وہ آپ کے ساتھ نے کیا بولا کیا 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 کہا تو اس کے دعا سے جو لوگ آ رہے ہیں ایک 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 تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے اسلام آباد میں بڑی تحریف لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں ایک اُسرہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مہینہ جاندلی ہوئی ہے اس پر ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے کیا کوئی اتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے دو حوالوں سے ایک تو جو مارا بینڈٹ چوری ہوا ہے دوسرا جو ہمیں ریزر سیٹ نہیں دی جا رہی اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک اتجاج ہوگا پور امن بڑا اتجاج ہوگا صوبائی لیول کے اتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا میں خود ریڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ پہلی بات یہ ہو گئی دوسری جو بات ہے کیابینٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ چونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ اپنے ناؤ سال حکومت گزاری ہے تو انہیں ناؤ سال اس صوبے میں تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کو پتہ بھی ہے پرفارمس ہی پتہ ہے لوگوں کی قربانیاں کا بھی پتہ ہے لوگوں کی پارٹی سے جو افیریشن ہے اس کا بھی پتہ ہے تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں اس صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اس کے حقوق کو منگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں میرا جو حقوق ہے صوبے کے وہ مجھے دیا جائیں گے اور اگر نہیں دیا جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے منڈٹ کے مطابق عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہاراں تک جانا پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر خاتون ہماری بہن ہے جو اور یہ سب جو اسمبلی میں آتی ہیں یہ ساری جس پارٹی سے بھی ہوں ان کا ہمارے پہ عزت کا نفرض بنتا ہے یہ جو ایک کرفیوزن بنی ہے میں ذرا کلیریٹی کر دوں ہماری پارلمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارا کوئی ایم پی اے موجود نہیں تھا اسمبلی میں یہ خاتون جو ہیں ہماری بہن یہ لوٹا لے کے اور گھڑی لے کے آئیں اور عوام کو پرووک کیا انہوں نے خود بیال انہوں نے کیا خاتون ہوں نے کہا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورت کارٹ کھلا شروع کر دیں انہوں نے پرووک کیا کراؤڈے ریائٹ کیا جب ہمیں پڑا چلا اور ہم آئے تو حصہ کے ساری کروائی ہو چکی تھی پر آپ نکالیں سی سی ٹی وی آپ کو نہیں مر رہا نو مائی والے تو نہیں مر رہے ہم آپ کو دے دیں گے جب ہم لوگ آئے یہ ہو چکا تھا پھر بہن نے اس کو بلایا اسے بات کی سمجھایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب بہربانی کر گیا آپ ہماری بہن ہیں آپ ابھی دوبارہ حال میں نہ جائیں آپ جائیں گی لوگ پھر آپ کے خلاف پھر نہ رہبادی کریں گے تو انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے ان سے ایکسیوز بھی کیا باوجود اس کے قصور اس کا تھا پھر بھی میں نے خاتون ہونے کے لاتے خود ایز وزریالہ ان کو ان کو ان سے میں نے ایکسیوز کیا کہ میں معافی مانگتا ہوں کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے دوسری بات ہے کہ جو اسیبلیشمنٹ ہے وہ بھی ہماری ہے یہ ملک کے ادارے بھی ہمارے ہیں اگر کوئی بات چیز ہوگی اس حوالے سے تو عبران خان صاحب خود موجود ہے انشاءاللہ جو بھی فیصل ہوگا وہ کریں گے